موسیقی ڈار صاحب پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ سب دوستوں کو ہماری سب کی طرف سے بہت اچھا وہ آن کر رہے ہیں بتا دیں جب آن ہو جائے ٹھیک تو سب دوستوں کو جو ایس لندن سے اور ڈیفرنٹ 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 ایریوں سے آئے ہیں اور یہ جو دوست ہمارے بیٹھے ہیں ان سب کا بہت شکریہ اور سب کو میری طرف سے اور اس آرگنیزیشن کی طرف سے جو بھی انوس ہونے جا رہی ہے سب کو بہت بہت میں سلام پیش کرتا ہوں کہ بھی آپ لوگ تشریف لائے سب بڑا شورٹ کٹ سی بات کریں گے کہ بھی یہاں پہ ہم لوگ اس مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کا نام جہاں پہ بھی آتا ہے ہر پاکستانی جذباتی ہو جاتا ہے ہر پاکستانی اس کے لیے اپنی بسات کے مطابق کام کرتا ہے اپنی بسات کے مطابق ہیلپ کرتا ہے جہاں تک بھی اس کا ہوتا ہے سو ہم پوری اس کمیٹی نے ایک چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم پاکستان اوورسیز پاکستانی اوارڈ کے نام سے کے حوالے سے ایک ایسا فنکشن آرینج کریں ہر سال جو کہ پاکستانی ہر پاکستانی اس میں ایوری سنگل پاکستانی is involved from political level from business level from community service level سب کے لحاظ سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے ان کی خدمات کو اس رہا جائے اور اس سلسلے میں ان کو ایک ایسا award دیا جائے جو کہ پورے یورپ میں پورے یوکے میں اس کا value ہو اور اس کا پاکستان دوسری بات میں یہ ہمیں یہ چیز کہاں سے ملی میں یہ mention کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی recently پاکستان government میں میاں شباز شریف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب نے ایک overseas پاکستانی convention لاہور میں کی ہے جس سے ہمیں یہ idea ملا کہ ہم کیوں نہیں اس کو پاکستانی level پہ یہاں پہ یوکے میں رہ کے ہم اس کو announce کریں اور اس کا ایک committee بنائیں اور تاکہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو سامنے لائے جائے جو صحیح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں وہ business community سے ہیں وہ political community سے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میں ملک ریاض صاحب یہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بہت خدمت کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی اور دوسرے زبیر گل صاحب ہیں انہوں نے بہت خدمت کی ہے تو میں یہ میں یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھی جو ہم نے اس چیز کو جو میں نے ایک آپ کو cause بتایا ہے جو ہمیں یہ کہاں سے mission ملا نہیں مختلف اس لی ہوگا کہ overseas پاکستان اوارڈ پہلے ہوا ہی نہیں پاکستان اچیومنٹ اوارڈ ہوئے ہیں پاکستان ڈیفرنٹ اوارڈ ہوئے ہیں جن کا کسی پاکستانی کمیونٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا تو یہ ایک ایسا پیور overseas پاکستان اوارڈ ہوگا جو میرٹ پہ ملے گا جو ووٹنگ پہ ملے گا اور جس پہ ملے پہ کہ منچیسٹر ہو یورپ جہاں سے بھی ہوگا وہ ہم ملیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں یوکے کے لوگ بھی ہوں گے overseas یورپ سے بھی ہوں گے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شہروں سے ہوں گے میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پاکستانی پاکستان اوارڈ کا جو تشکیل دیئے کس بنا پہ جائیں گے کن کن لوگوں کا جائیں گے بزنس پرین کو بھرکر کو کس طرح سے ہوں گے وہ گراؤنڈ لیول سے لے کے وہ ووٹنگ آف ہے جی ووٹنگ آف ہے وہ گراؤنڈ لیول سے لے کے گراوس لیول سے لے کے ہائی بزنس لیول تک جس میں ہر شعبہ ہوگا کمیونٹی سرورس جو خدمت کی ہیں پاکستانیوں نے سب کے سب شعبے ہوں گے پلٹیکل لیول پہ جن لوگوں نے خدمت کی ہے جہاں جہاں بھی وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں وہ شو بزنس کے لوگ ہیں یا کچھ کسی بھی تولک کسی بھی جگہ سے تولک رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کا سٹوڈنٹس کو سب سے پہلے ہم لوگ اوپر لے کے آئیں گے جو یہاں پہ بہت انٹیلیجنٹ جو شائننگ سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ آکے پڑھ رہے ہیں مطلب کہ ہر لیول ہر گراؤنڈ رونٹس لیول پہ ہم لوگ وہ آوار دیں گے اور سب سے پہلی بات یہ ہے اور یہ آوار صرف اور صرف ووٹنگ پہ ملیں گے میریٹ پہ ملیں گے میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بھی بندہ یہ آوارڈ لے کے آتا ہے یا جو بھی کو کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ پاکستان میں سے مطلس ہوئی نہیں جی بالکل سیئے یہ فیصلہ پچھلے دس سال سے ہر بندہ ایسے کہہ رہے ہیں میں اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ لوگوں نے ہمارے پاکستان کا نام خراب کیا ہے ہمارے پاکستان کا اس آوارڈ کے نام پہ نام خراب کیا ہے لیکن آپ اس سال کے انشاءاللہ آخر تک یا اگلے سال کے شروعات میں آپ دیکھیں گے کہ بھی یہ جو ہوگا یہ ایپسولیوٹلی میرٹ پہ ہوگا ووٹنگ پہ ہوگا ہم پبلک کو دکھائیں گے کہ بھی کہاں کہاں سے اس کی ووٹنگ آئی پبلک چوز کرے گی کہ کس کو ووٹ دیا جائے میرا اسپارٹ پہ یقین نہیں ہے آپ کو ڈیٹر ناؤس کریں گے میں اس کی ڈیٹر ناؤس ابھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہم لوگ اور دوستوں سے اس کے لحاظ سے مشورہ کریں گے کیونکہ یہ اتنا سال نہیں ہے اور ہم صرف اور صرف آج کی ہماری میٹنگ کا مقصد طرف یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف آج آپ لوگوں کو جو تکلیف دی یہاں پہ آپ لوگ آئے بہت شکریہ ہم صرف اناؤس کر رہے ہیں کہ ہم اس سال کے آخر تک انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھئی اوورسیز پاکستان ایوارڈ دیا جائے اور اس کو میرٹ کے بیس پہ دیا جائے اور ووٹنگ کے حساب سے دیا جائے جس میں کسی قسم کی کوئی بہیمانی کسی قسم کا کوئی ملکہ میں کہ ایسا کوئی فراڈ نہ ہو کوئی ایوارڈ بکنگے بھی نہیں اچھا کوئی ٹارگٹ ہے کہ اس سال کے پیٹر آپ کہہ رہے ہیں میں بلکل صحیح ہے انشاءاللہ اس ہی سال ہوں گے لیکن ڈریکٹر جو ہمارے ہیں پہلے تو سب کا شکریہ آپ لوگوں پہ آئے آج کی میٹنگ جو ہے نا اسکلوسیلی صرف یہ ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ تھی جس پہ ہم نے ایک نام انونس کی ہے اور اس کے بعد ہم ڈیڈ بھی بہت جلدی انونس کریں گے رفلی یو کن سے کہ ٹونٹی فورٹن کا اینڈ جیسے نوار بھائی نے بولا ہے یا اگلے سال کا بلکل شروع ہو گا دو سال ہو گئے نا نہیں ٹونٹی فورٹن کا ہی اور جیسے نوار بھائی نے بولا ہے کہ یہ بلکل میرٹ پہ ہوں گے اور اس میں ہم بلکور کوشش کریں گے کہ درمیٹ آف پاکستان ہمیں بیک کریں ٹھیک ہے اور پاکستان ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں تاکہ ہم اس آوارڈ کی کریڈی بیلٹی جو ہے جتنی زیادہ سے زیادہ اچھی کر سکے کریں اور لوگوں کو ایک اچھے طریقے سے ڈیفرنٹ چیز دیں کیونکہ پہلے بھی بہت سارے وارشو آپ لوگوں نے بھی اٹینڈ کی ہیں ہم نے بھی کی ہیں اور کافی کانٹروورشل رہے ہیں سارے وارشو لیکن اس کا یہ مقصد صرف یہ ہی ہوگا کہ اس کے ترونہ ایک پوزیٹیو میسیج جائے ٹھیک ہے اور ایک انکریجمنٹ کا میسیج بھی جائے اور یہ چیز ایک زندگی کے لیے ایک سائن اپ پرود ہوگا جس کو بھی ملے گا میرے کوئر کوئر اچھا ہے کہ اگر پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان ہائی کمیشن آپ کو بیک نہیں کرتا تو آپ کو باگ جائیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے بیک نہیں کرتا جب ہم پاکستان کے لیے ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی بیک نہیں کریں گے تو افکورس انشاءاللہ دیفنیٹلی بیک اس پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ اس کا کسی گورنمنٹ سے تو لگ نہیں ہے اس کا کسی ہمیں اگر ہمیں نہیں ہمیں ہمیں ایک چیز ملی ہے جو کہ میں نے آپ اس پہ پہلے بھی بتایا کہ شباہ شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے ابھی ریسنڈلی لنڈن سے اوورسیز پاکستانیز کو وہاں پہ بلا کے کنونشن کی ہے ان کے مسائل سنے ہیں سو ہمارا ہمارا پاکستان گورنمنٹ سے تو لگ نہیں ہے ہم اپنے لیول پہ ہم اپنے لیول پہ یہاں پہ کمیونٹی لیول پہ یہ کام کریں گے اور اس کو پیوریٹی میں لاکے سچائی میں لاکے لوگوں کی ووٹنگ لے کے ہم اس کو سامنے لیں دیکھیں ہم تو پاکستانی ہیں ہم کوئی کسی اور شہری کے لوگ تو نہیں ہیں ہم پاکستان کے لیے اچھا کام کریں گے تو آف کورس رسپیکٹس میں ایک مستحق لوگوں کے لیے ہنڈر پرسنٹ انہی لوگوں کو آوارڈ ملے گا جو مستحق ہوں گے اور اس کو یہاں کی کمیونٹی جو ہے وہ پروو کرے گی کہ واقعی یہ لوگ اس کامل کے مستحق تھے اس آوارڈ کے اور اس کے لیے ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ بھی جو ہے وہ پبلک کے سامنے ہوگی کہ بھی آپ کس کو نومینٹ کر رہے ہیں اس نے کیا خدمت کی ہے پاکستان کے نام کو انچا کرنے کے لیے یا پاکستان ان کی کیا خدمت کی میں صرف دو منٹ چاہوں گا کہ ملک ریاض صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ملک صاحب سے پہلے آئیم بل آس شیخ اکمن صاحب بورڈ اف اڈوائزری کے ہیڈنے کے بود چھوٹی سی نام کی اور لوگوں کبتہ کہے گا اس چیز کے کنسیل کرتے ہیں اور ایک دو چیزوں کی اور نوز میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو سوال پوچھے ہیں اس میں بڑے جینیون پوچھنز ہیں کہ obviously there are concerns کہ are we going to form another committee or another part of پاکستان جو ایک اوارڈ سیرمینی کرنے کے لیے صرف آپ نے ایک اور you know سیفراؤڈ سیفراؤڈ وہ نہیں وہ ارادہ وہ مقصد نہیں ہے وہ ارادہ نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ as overseas پاکستانی non-political by the way this has got nothing to do with politics at all there is no political party that will be involved with these awards in any shape form or manner they will be sorry can i finish please and then you can ask the question the committee will decide it's a very very initial step today the formalized the committee will formalize the membership who are going to be part of this group that will formalize we will formalize a proper constitution and then we will formalize the first meeting will organize all the people who will be involved in terms of their duties the awards the awards will be purely purely on merit there is going to be no that have heard that they will take money and they will give the award you have to give it to them there is no thing there will be none of that absolutely on merit ways merit merit میرا سوال تھا ابھی اسمان بھائی نے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی ارگنیزیشن پیشتے چار پاٹ ساتھ سے چل رہی ہیں کانٹروورشل کانٹروورشل کا ریزن کیا تھا اس ریزن دیکھیں جی یہ اونلی دا مانی میکنگ یہ جو ارگنیزیشن آپ نہیں بنا رہے ہیں اوور سیز کے حوالے سے اس میں آپ کیسے ہمیں بتائیں گے بردر پہلی بات میں شیخ صاحب سے بابی چاہتا ہوں اسی لیے اس کانٹروورسری کو ختم کرنے کے لیے یہ ارگنیزیشن بنی ہے تاکہ مزید پاکستان کا نام مزید پاکستان کا نام خراب نہ ہو شیخ صاحب پلیس ایک چھوٹا سا سوال ایک چھوٹا سا سوال سوال کا جواب یہ بھی ہے کہ یہ جو ووٹ ہوں گے وہ اس طرف میرا نام انیس آسر ہے میرا تعلق کچھ اس طرح پاکستان اجیمت اوور سے بھی رہ چکا ہے اور میں اس دف اس کمیٹی میں اس دف اس لیے شامل رہا ہوں کہ ہم یہ واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس اوور جو یہ تنظیم بنی ہے اس میں اوور بکیں گے نہیں اس طرح پہلے بکتے ہیں نہیں مگر یہ اس کانٹروورسی میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں ہمارے اس طرح بہو ہمیں گشریٹ کی ایس طرح بھی ہمارے اس طرح بھی ہمارے اس طرح بھی ہمارے اس طرح بھی خادم ہمارے س julیا ہمارے اس طرح بھی ہے شکریہ ملک ریاض صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے رائیٹ آنرڈیبول بور ڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاوڈاویزری اور آج کی جو اس شام کو ہوسٹ کرنے عثمان عمر ملک صاحب انوار چودری صاحب ڈاکیو وری مچ انڈی آپ نے مجھے موقع دیا ونس اگن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک عوض کے لیے آج کی میٹنگ بلوائی ہے اور ایک ارمانیزیشن کا آپ نے قیام عمل کے لیے آج کی محفل کا ایمین کا آپ نے انقاد کیا ہے میں میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہیں کام کریں گے جیسا کہ ابھی آپ کے بہت سارے دوسرے یہاں پہ قوتین حضرات بیٹھے ہیں ان کے بیت لوگوں کے تحفظات ہیں ایمین کے حوالے سے میں پاکستان کے نام پہ بلکل آپ کے ساتھ ہوں آپ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں ایمین میں آپ ان لوگوں کا پیشیٹ کریں گے جندگی کے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں گے ہوں گا ہر طرح کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ 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 آپ سوال کریں ہمارا کام نہیں ہے بھائی جو افیکٹڈ پارٹی ہے جو افیکٹڈ ہے اس کو لیگل رائٹ ہے رائٹ ہے جا کوئی بھی پاکستانی اس کو لیگل رائٹ ہے تو ادھر کیس کریں تھوڑا سا پیچھے یہ صبح پریس میں جائے گا تھوڑا سا پیچھے تو مجھے جو ڈیناچی ہمارا کام نہیں ہے ڈیناچی 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 ہم اس کو ہتم کرتے ہیں اور میں پرولی اننونس کرنا چاہو ہوں گا گا ہم اس کو ہتم کرتے ہیں اور میں اکرابان کرنا چاہوں گا آور کنسان پاکستان آوارد اور انشاء اللہ ہم کو جلدی دیڑ ویسکی نونس کریں گے اور صورت میں اسے ہمارے انشاءاللہ اگلی مینٹنگ میں ہم زیادہ اچھی تفصیل کے ساتھ اہیں گے اور آپ کو بہت اچھی اچھی نیوز بھی دیں گے ایک چیز میں ایک سوال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں جو کنشا گیا تھا کہ جی آپ یہ اوارڈ کس کو دیں گے اس کی ایک کٹیگری بنے گی I think there will be something like 10 or 11 کٹیگری ان کٹیگریز میں جو پاکستانیز اس کٹیگریز میں موٹی کٹی ہیں لامنیشن زون کی اس طرح آوارڈ دیا اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو keep watching TV786 دیکھتے رہیے موسیقی